بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج جو عبرتناک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یقیناً یہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی دل دہل جائے گا ایک ایسے نافرمان بیٹے کی داستان آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک لڑکے نے جوانی کے جوش میں نشے کی حالت میں اپنی ماں کو مارا تو ماں کی ایسی بددعا لگی کہ وہ کتے کی طرح بن گیا کتے کی طرح اس کی زندگی ہو گئی اس کے اوپر کون سا آجاب آیا چلیے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرجی ہے لیکن اپنی ماں کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں یہ سچا واقعہ ایک بہت بڑے مولانا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تبلیغ دین کے لیے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھی واپس لوٹ رہے تھے تو ایک ہوتل میں ہم چائے پینے کے لیے رک گئے وہاں پر ہم نے ایک چارپائی پڑی ہوئی دیکھی اس چارپائی پر ایک ایسا شخص ہم نے دیکھا کہ اسے دیکھ کر میں کھاپ اٹھا میرا دل دہل گیا آج تک اگر اس کا چہرہ مجھے یاد آ جائے تو میرا دل کھاپ اٹھتا ہے اس کی حالت ایسی عبرتناک تھی کہ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے اس کا جسم ہڈیوں کا دھاچہ ہو چکا تھا مکھیاں بھن بھنا رہی تھی اس کے آس پاس ایسی بدتر حالت تھی کہ میرا وجود کھاپ جاتا ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں اس کے پیر پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس پر بھی مکھیاں آگے سے پیچھے پھر رہی تھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا مولانا صاحب بتاتے ہیں وہ مجھے دیکھنے لگا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میرے پاس آئیے اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم راہ خدا میں نکلنے والے لوگ ہیں ہماری نظر میں کوئی برا نہیں ہوتا ہماری نظر میں صرف گناہ برا ہوتا ہے انسان برا نہیں ہوتا اس کا کیا گیا کام برا ہوتا ہے اب میں اس کے قریب گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بے تحاشہ رونے لگا کافی دیر تک کہ جب وہ روتا رہا روتا رہا تو اس نے بولنا شروع کیا وہ کہنے لگا مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھو مجھے حکارت سے دیکھو ابھی میں آپ کی تقریر سن رہا تھا میرا دل کانپ گیا سوچا آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ کے ہاتھ پکڑ کر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا وہ آدمی کہنے لگا مولانا صاحب میں بہت امیر انسان تھا یہ جو سامنے دکان دیکھ رہی ہے یہ میری تھی وہ جو دور ایک بڑا سا مکان آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا تھا میں بہت امیر انسان تھا اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ دولت عطا کی ہوئی تھی لیکن میں گنہگار تھا شراب پیتا تھا جوہ کھیلتا تھا غلط کاموں میں فسا ہوا تھا غلط عورتوں میں فسا ہوا تھا میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا لیکن میری ماں تھی اور میں اپنی ماں کا بہت نافرمان تھا اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا اس سے بدتمیجی کرتا تھا رات میں دیر تک اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شراب پی کر جب میں اپنے گھر آتا تھا تو میری ماں کو حقیر سمجھتے ہوئے دھکہ دے دیتا تھا اتنا امیر انسان تھا لیکن نوکرانی کی طرح میری ماں میری ہی گھر میں کام کیا کرتی تھی اتنا ہٹا کٹا صحت مند میں انسان تھا شیر کی طرح بہادر تھا پر یہ کیسی بہادری تھی کہ ماں اپنی ماں کا ہی نہیں تھا اتنا بڑا میرا کاروبار تھا لیکن آج میں فقیر ہو گیا ہوں بھیک مانگ رہا ہوں اب تو لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے ہیں مولانا صاحب بتاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر وہ میرا روتا رہا اور کہنے لگا ایک رات کی بات ہے میں اپنے گنڈے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ سینیما گیا اور میں نے فلم دیکھی اور جب رات کو گھر میں داخل ہوا تو میری ماں جاگ رہی تھی میری ماں اس وقت گسے میں تھی اس نے مجھ سے کہا تو کیوں شرم نہیں کرتا آوارہ دوستوں میں گھیرا رہتا ہے وہ مجھے شرم یاد دلا رہی تھی ماں کی ممتہ کا واسطہ دے رہی تھی کہنے لگی تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا تیرے دادہ بھی ایسے نہیں تھے میں بھی ایسی نہیں ہوں تیری تربیت میں نے کیسی کی تھی اور تو کیسا نکل گیا تو کیوں نہیں سدھرتا ہے کیوں پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہا ہے نہ تجھے اپنے گھر کی فکر ہے نہ ہی اپنی بی بی کی فکر ہے نہ اپنے بچے کی فکر ہے اور میں تو تیری ماں ہوں ہی نہیں میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے تیرے باپ کا کردار کتنا اچھا تھا وہ کتنا شریف انسان تھا پورے علاقے میں اس کی عزت تھی لیکن تو نے تو اپنے باپ کا نام ڈبا دیا میں نے اس سے کہا بڑھیا بہت بکواز ہو گئی مجھے کھانا دے دو ورنہ میں سونے جا رہا ہوں تو اس وقت وہ ماں کی ممتہ میں جوش کھا رہی تھی اس کو گصہ آ رہا تھا اس نے کہا کھانا مانگتا ہے کس موں سے کھانا مانگتا ہے اتنا سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے اللہ کے کہر کو آواز دے دی میں ماں سے بدتمیجی کرنے لگا اور جو میں نے دوسرا کام کیا وہ یہ کہ اپنا جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا اس میں سے دو بار جوتا اس کے موہ پر لگا مولوی صاحب کیا کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے نہیں مولانا صاحب نہیں میں وہ گناہگار ہوں جس نے جوتے سے اپنی ماں کو مارا ہے وہ صدمے سے وہیں پر کھڑی تھی اس وقت میں نے اپنی ماں کی آواز سنی میں تو شراب کے نشے میں دھت تھا لیکن پھر بھی مجھے آواز آ رہی تھی میری ماں کہہ رہی تھی اے عرش والے اے اللہ کیا اس لیے مجھے بیٹا دیا ہے کیا اسی لیے میں نے بیٹا پیدا کیا ہے کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ ایک ماں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہے اس کا بیٹا اس کے موہ پر جوتے مار رہا تھا اس سے پہلے یہ مجھ پر اور جلم کرے مجھے اپنے پاس بھلالے اب اور زلط نہیں سہ سکتی اس کی حالت اب تو ایسی کر دینا کہ یہ آوازہ کتوں کی طرح گلیوں گلیوں میں پھرتا رہے اور کتے جیسی اس کی حالت ہو جائے یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی میں تو ہوش میں نہیں تھا میں بشتر پر گرا اور سو گیا صبح مجھے یاد آیا کہ میں نے ماں کو کیا کہا تھا لیکن اب تو ماں کی بددعہ لگ چکی تھی صبح جب میں اٹھا تو میری ایک ٹانگ میں درد ہوا اور درد اتنا بڑا تھا کہ ماں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کسی بڑے اسپتال میں جا کر اپنا علاج کراؤ ماں ایک ہفتے کے بعد انتقال کر گئی تھی میں ہر جگہ گیا لیکن میرا علاج نہیں ہوا میری ٹانگ سڑ چکی تھی اور میری ٹانگوں کو کٹ دیا گیا جس میں جخم ہو گیا اور ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے اور آج میری ٹانگ کا یہ حال ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کہ کر جب اس نے اپنا کپڑا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیپ بہ رہی ہے اس کی ٹانگوں سے اور مکیاں بھن بھن کر رہی ہے یہ دیکھ کر میرا دل کھاں پھٹا لیکن میں نے اس سے نہیں کہا اس نے کہا مولانا صاحب صرف یہی نہیں میری ماں تو ایک ہفتے میں چل بسی تھی وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا لیکن میری کتوں والی حالت ہو گئی ہے میری ماں نے مجھے جو بددوہ دی تھی یہ اسی بددوہ کا اثر ہے کتوں کی طرح لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں لوگ مجھے کتے کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ میرا چہرہ غور سے دیکھ لو لوگ مجھ پر لانت بھیجتے ہیں دھتکارتے ہیں روٹی مجھے ایسے دیتے ہیں جیسے میں کوئی گلی کا کتہ ہوں مولانا صاحب نہ تو میں جی سکتا ہوں نہ تو میں مر سکتا ہوں میں نے مرنے کی کوشش کی لیکن مجھے موت نہیں آ رہی ہے مولانا صاحب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں میں جینا نہیں چاہتا میرے جوان بیٹے میرے سامنے سے گجر جاتے ہیں کوئی مجھے اببہ اببہ کہہ کر نہیں پکارتا میرا جسم سڑ چکا ہے کیڑے پڑ چکے ہیں کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا آپ دعا کریں مولانا صاحب اللہ مجھ سے راجی ہو جائے کئی سالوں سے یہ سجا بھکت رہا ہوں آپ دعا کرو میری ماں مجھے ماف کر دے مولانا صاحب بتاتے ہیں اس نے یہ بات بتاتے ہوئے خود کو زمین پر گرا لیا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ وہیں پر مر گیا مولانا صاحب کہتے ہیں یہ منظر میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے اور وہ منظر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے جن کے ماں باپ جندہ ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کے ماں باپ کو جنت میں جگہ ہنایت فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ